ایک اہم قومی مسئلے پر بات کرنی ہے ہماری جماعت عوام پاکستان نے پچھتے دو دن میں کافی ان اشیوز کو دیکھا مشابرت کی ہے اور یہ ملکی بدقسنتی ہے کہ آج ایک نام نہاد جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے ایسے قانون بنایا جا رہے ہیں جو مارشاللہ کے بدترین دور میں بھی نہیں تھے آٹھ سبتمبر کو اسلام آباد میں ایک جلسہ سیاسی پارٹی کو اجازت ملی جلسہ کرنے کی اس جلسے سے پہلے کیا ہوا جلسے کے دوران کیا ہوا جلسے کے بعد کیا ہوا یہ اس ملک کی آج کی جو سیاسی روایات ہیں جو سیاسی قدریں ہیں اس کی اکاسی کرتا ہے گورنمنٹ نے جلسہ اسلام آباد سے باہر تھا دس پندرہ کلومیٹر باہر تھا گورنمنٹ نے سارا اسلام آباد بند کر دیا انٹرنیٹ آدھا آدھی سپیڈ پہ کر دیا ہر سڑک پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے اندر آنے کے رستے بھی بند باہر جانے کے رستے بھی بند یعنی حکومت خود محسور ہو کر رہ گئی یہ کون سی جمہوریت ہے آپ نے اجازت دی ہوئے جلسہ کرنے کی آپ اپنے اپنے آپ کو محسور کر دیا اپنے دار حکومت کو بند کر دیا اس سے پہلے چھے تاریخ کو ایک قانون پاس کیا گیا اس پر میں بھی آؤں گا اب جلسے کے دوران وزیر اعلیٰ کے پی نے ایک تقریر فرمائی کچھ اور حضرات نے بھی تقریر تقادیر فرمائی پورے جلسے کے اندر عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی صرف گالی گلوچ ایک دوسرے پر الداعات جو الفاظ چیف منسٹر صاحب نے استعمال کیے وہ کسی کو زیب نہیں دیتے ان کی مضمت نہ ہو تو یہ جمہوریت کا حق ادا نہیں ہوگا اور جب آپ ایک ذمہ دار آئینی عوضے بر ہوں تو پھر جو لفظ آپ کے موز سے نکلتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے لوگ دیکھتے ہیں وہ آپ کی جماعت کی اکاسی کرتا ہے آپ کی شخصیت کی اکاسی کرتا ہے کیا یہ الفاظ واپس لینے پر بھی تیار نہیں ہے یہ جمہوری قطعہ آج ملک پر رہ گئی ہے یہ بدنصیبی ہے نہ جمہوریت کی بات ہے نہ عوام کی بات ہے نہ ملک کی بات ہے نہ ملک کی مشکلات کی بات ہے اس سے پہلے ایک قانون جو پاس کیا گیا جس کو ایک ہاؤز میں پی ایم ایل این نے پیش کیا دوسرے ہاؤز میں پیلز پارٹی نے پیش کیا یہ پیسفل اسیمبلی این پبلک آرڈر ایکٹ دوہزار چوبیس ہے بہت سے قانون موجود ہیں کوئی کمی نہیں ہے قوانین کی عوام کو ایک اجتماعہ کو روکنے کے لیے ہمارے پاس قوانین کی کمی نہیں ہے مارشالہ حکومتوں نے اتنے قانون بنائے ہوئے انگریز نے بنائے ہوئے تھے کہ آپ کو کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اس قانون کی جو شک دو اے ہے اس کو پڑھ لیں کہ اسیمبلی کس چیز کو کہتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ جو نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے جمعہ کی یا کوئی اور نماز جب پدر سے زیادہ آدمی ہے کسی مسجد میں وہ بھی ایک اسیمبلی ہے جو اس قانون کے تحت آئے گی اور پھر قانون بناتے وقت جب حکومت خوف زدہ ہے کسی بات سے آپ نے اپوڈیشن لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اسیمبلی میں کچھ کرنے نہیں دیتے ہر شخص پر پرچے ہیں اس کے باوجود خوف زدہ ہے تو دو ایف جو اس قانون کا اس میں خاص طور پر لکھا گیا ہے designated area کہ کس جگہ یہ اس کا اطلاق ہوگا تو لکھ دیتے ہیں کہ اسلامباد میں اطلاق ہوگا لیکن نہیں وہاں لکھا ہوں کہ موزہ سنگجانی میں اطلاق ہوگا کیونکہ جلسہ موزہ سنگجانی میں تھا وہ بھول کے گلتی سے مقصد تو یہی تھا کہ موزہ سنگجانی میں تو خاص طور پر قانون بنایا گیا ہے پاکستان کا جس کو قومی اسیمبلی نے بھی پاس کیا سینٹ نے بھی پاس کیا اور وہ موزہ سنگجانی اور اسلامباد کے باقی علاقوں کے لیے تو آپ یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہماری حکومت کی کیفیت کیا ہے بھئی آپ کیوں جلسے سے گبراتے ہیں جلسے کرنا عوام کا حق ہے اپوزیشن کا حق ہے یہ بنیادی حق ہے آپ کا آئین آرٹیکل سکسٹین آپ کو یہ حق دیتا ہے اس میں یہ اجازت ہے کہ آپ معقول حد تک قدغن ریزنیبل حد تک آپ قدغن لگا سکتے ہیں عوام کے لیے تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو تو یہاں پر جو قانون بنا ہے وہ تو مکمل طور پر آج آپ اسلامباد میں کوئی عمل کریں گے اگر آپ پندرہ صحافی یہاں سے نکل کر جائیں گے اس سامنے والے گراؤن تک تو آپ کو ایک ہفتہ پہلے اجازت لینی ہوگی اجازت دے نہ دیں ان کی مرضی ہے کہ نیشنل سکیورٹی نیشنل سکیورٹی کے ایشو بھی یہاں شامل ہیں کہ آج آپ کا دار الحکومت نیشنل سکیورٹی کے ایشو کا شکار ہے اور پھر آپ وہاں جائیں گے ایلیگل اسیمبلی ہو گئی آپ کو ایک تھانے دار جو ہے وہ آپ پر ایف آئی آر کارٹ دے گا اس قانون کے تحق تین سال سزا ہے آپ کو اور وہ مجسٹریٹ دے گا وہ ایڈیشنل سیشن جائج کی دارت میں نہیں جائے گا مجسٹریٹ آپ کو تین سال کی سزا دے سکتا ہے اور آپ نے ایک دفعہ یہ عمل کیا یہ قانون توڑا دوسری دفعہ آپ کو دس سال کی سزا ہے یہ اندھے قانون یہ کالے قانون جو ہیں جو آپ بناتے ہیں اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں اس قومی اسیمبلی میں سینٹ نے کسی شخص نے یہ قانون نہیں پڑا ایک دن میں قومی اسیمبلی میں پاس ہوا ایک دن میں سینٹ میں پاس ہوا نہ کمیٹیوں نے گیا نہ کسی نے بحث کی آج قومی اسیمبلی میں بران ہم جب جاتے تھے میں وہاں تھا ہم اکثر سبریم کورٹ کے باہر جا کر نتیاج کرتے تھے پریزنسی کے باہر کرتے تھے اسیمبلی سے لکھرتے تھے سرگ میں جاتے تھے اگر پندرہ امین نے یہ پندرہ سینٹر سے زیادہ کال سڑک میں نکلیں گے اس قانون کا اطلاق ان پہ ہوگا آپ نے عوام کی اسیمبلی کا جو حق ہے ان سے لے لیا آپ نے یہ قانون آئین کی مکمل خلاوردی ہے ہر طریقے سے یہ آئین کے اندر جو رائٹ ٹو اسیمبلی ہے جو آرٹیکل سکسٹین ہے اس کی نفی ہے اور پاس کی ہے ہمارے جو قومی اسیمبلی اور سینٹ میں لوگ بیٹھے ہر جماعت وہاں موجود ہے پی ٹی آئی نے بات کی ہے اس قانون کے بارے میں کیوں نہیں کرتے سیمبلی کے اندر موجود ہیں سینٹ میں موجود ہیں کیوں نہیں کرتے آج جو اقتدار میں ان کو خود محسوس ہونا چاہیے کال آپ اپوزیشن میں ہوں گے اور وہاں کو تکلیف ہوگی اس قانون سے یہ کالے اندے قانون ہمیشہ نقصان دے ہوتے ہیں ملک کے لیے ہم سب نے بھگتے ہیں اور وہاں سب وعدے کرتے تھے اپوزیشن میں کہ ہم ایسے قانون کبھی نہ بنائیں گے اور ان کی نفی بھی کریں گے تو ابھی پرمیر صاحب کو بات کر رہے ہیں تو وہ ختم کر لیں پھر ہم شروع کر لیں گے پانچ منٹ کے بعد پانچ منٹ کے بعد اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کمرہ اگر اس کے عادی چھت نہ ہوتی نا یہ ہی اس قانون کے اندر آتا ہے مطلب شاب نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی وہ لکھا ہے انکلوز اور پارشلی انکلوز نہیں وہ حکم آتا ہے پس یہ پانس کرنا ہے تو بھاگ بھاگ کے پانس کرتے ہیں ساتھ کوئی پیچھے نہ رہ جائے پانس کرنے میں نہیں ہے یار اتنی نہیں ہوتی تھی یہ اتنی نہیں ہوتی تھی یہ دو اتر اٹھارہ سے زیادہ بن گئی ہے پہلے پارلیمنٹری کمیٹیز میں ڈیبیٹ ہوتی تھی پبلک میں آتا تھا اسیو ڈیبیٹ ہوتی تھی ایسے کبھی نہیں تھا جو آج حالات ہیں نا اور دیکھیں اگر قانون کو ایسا بنے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے یہ ضرورت ہے تو سمجھ آتی ہے سرسٹینڈکی ویٹی میں بھیس ہوتی ہے روٹس دیا جاتا ہے کوئی ایک دن میں تو نہیں کہ آپ نے آج ادھر کیا تو ادھر سے واپس آگیا تو آپ نے اسے کوئی سائن کر دیا اور جو قانون ہوتے ہیں میشہ ان کو پبلک میں پہلے لے جائے جاتا ہے میڈیا میں آتے ہیں اس میں ایک پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے میڈیا میں لوگ لسھتے ہیں لیکن یہاں تو رات پاس کرنے کی کوشش میں ہے لیکن اس کا اطلاع آپ دیکھ لیں آج یہ جو لوگ ہیں کہ یاد رکھیں گے اس قانون کو سٹارٹ کریں جی وہ جو جو ساپ میڈل شرٹل بانتے رہتے رہتے ہاں سٹارٹ کریں تو آج میڈل بانت لیے جی تو مزارش یہ ہے کہ ایک جلسے کے لیے اپوزیشن سے خائف ہو کر آپ قانون بنا رہے اور اندے کالے قانون بنا رہے آپ نے آج اسلام واد میں عوام کا تمام حق جو ہے فری اسیمبلی کا جو آئینی حق ہے اس کو سلم کر دی ہے اور اس پر کوئی بولا نہیں ہے بدنصیبی یہ ہے کہ ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیا قانون ہے اس کے کیا سرات ہوں گے یہ آپ کا دار الحکومت ہے آج پاکستان کے دار الحکومت میں جمہوریت نہیں ہے عامریت ہے ایک اس اچو کی مار ہے سارے قوم اسیمبلی کی مبران اور سینیٹ کی مبران ہم سب بھی جو ہیں بیٹھیں ایک اسیچوں کی مار ہے ایک اسیچوں فیصلہ کر لے کہ یہ ان لافل اسیمبلی ہو گئی یہ فیصلہ بھی اس کا ہے کہ وہ آپ کو پرمٹ ملا ہو لافل اسیمبلی کا آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ وہ کہے کہ یہ ان لافل ہو گئی یہ ان لافل ہو جائے گی یہ میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں انیس سو ستر کا الیکشن تھا میری دس گیارہ سال عمر تھی ہمارے محمد انیف صاحب پیوز پارٹی کیوں بیدوار تھے مری سے سبائی اسیمبلی کے ان کے بیٹے آج بہت بڑے اینکر ہیں تو تو بہت تقریر کر رہے تھے مال روڈ پہ اُس بارے میں یہ بڑے بڑے جلسے نہیں ہوتے چھوٹی تقاریر ہوتی تھی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے جو گزر رہے ہوتے تھے تو انیف صاحب نے بڑی بہت نفیس آدمی تھے بڑی خوبصورت تقریر کرتے تھے انہیں تقریر کی تو بیچ میں ایسے چھو تھا جو سائیڈ میں کھڑا ہوا تھا مرشلہ کا زمانہ تھا تو عریب صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یہ یہ خان کے کرتود بتا سکتا ہوں لیکن میں بتاؤں گا تھا یہ جو موچھو انتھاندارہ مجھے گرفتار کر کے لے جائے گا تو آج یہی کیفیت پاکستان کی بھی ہو گئی ہے کہ آپ کوئی بات کریں گے تو موچھو انتھاندار آپ کو پکڑ کے لے جائے گا اور تین سال کی سزا بھی آپ کو مل سکتی ہے دوسری دفعہ کریں گے تو دس سال کی ملے گی یہ شاید واحد قانون ہے پاکستان کا جس میں ایک قانون کو دوسری دفعہ تونڈے پر سزا بہت زیادہ ہے تین سے دس سال میں جائیں گے آپ یہ آج ہمارے ملک کی جمہوریت ہے اور یہ جمہوریت کی حالت جس کو خود تمام سیاسی جماعتیں مل کر اپنے حق کو اس قانون کے تابعے کر رہی ہیں اپنے آپ کو ایک ایس ایچو ایک ڈی سی کے تابعے کر رہی ہیں کیا آپ کو شرم نہیں ہے کیا کسی لیڈر کو یا شرم نہیں آتی میں کیا قانون پاس کر رہا ہوں آپ کو تاریخ کیا یاد کرے گی کہ اس پوری اسیمبلی نے سینٹ نے اور قومی اسیمبلی نے اپنے آپ کو ایک ایس ایچو اور ڈی سی کے تابعے کر دی ہے جو وہ کہیں گے وہ بات درست ہوگی ایک اور قانون بھی پاس ہوا ہے الیکشن سیکنڈ ایمنڈمنٹ ایکٹ دوزار چوبیس پرسوں گیزٹ نوٹسکیشن آیا ہے یہ قانون جو ہے مکمل طور پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا سپیشل سیٹس والا ویزرڈ سیٹس والا اس کی مکمل نفی ہے ایک ایک چیز چن کر اس فیصلے سے اس کی نفی اس قانون کے ذریعے کی گئی ہے اور آپ یہ اندازہ لگا لیں یہ قانون نو تاریخ سے قابل عمل ہے اس کے اطلاق دوزار سترہ سے ہوگا جو چیز سات سال قانونی رہی ہے وہ آج غیر قانونی ہے اس طرح دنیا میں کوئی قانون بنتے ہیں اور لکھا ہوا ہے یہ شاید واحد قانونس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو مرضی سبرین کورٹ اور ہائی کورٹ دو تین جگہ لکھا ہوا ہے جو مرضی سبرین کورٹ اور ہائی کورٹ فیصلے کرتے رہے یہ قانون ان سے زیادہ ہے یہ قانون ان فیصلوں کے تابعے نہیں ہیں آپ نے آج ادالتوں کی نفی کر دی آپ نے آئین کی نفی کر دی ایک قانون بنا کر اور اس قانون کو قومی سیبلی میل جماعت پیش کرتی ہے سینٹ میں دوسری پیش کرتی ہے جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں جو جمہوریت کے لئے قربانی کی باتیں کرتے ہیں آج وہ یہ قانون پاس کر رہے ہیں کہ صرف ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی جس پر آج تک عمل درامت نہیں کیا اس کی نفی کرنی کے لئے قانون پاس کیا ہے تو کل ہر جماعت جو یہاں پر بیٹھی ہوگی وہ قانون بنا کر ہر فیصلے کی نفی کر دیا کرے گی ملک کیسے چلے گا اور یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے یہ آئین کی انٹرپیٹیشن ہے انہوں نے آئین کی تشریح کی ہے کہ آئین کی روح کیا ہے اس معاملے پر یہ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں جاری کیا ہمیشہ آئین یا قانون کی تشریح جو ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ ہی کرتا ہے کہ اس کا حق ہے انہوں نے کر دی تشریح کیونکہ ہر چیز ڈیٹیل میں آئین کے ذرنی لکھی ہوتی انہوں نے تشریح کر دی آپ آج اس فیصلے سے اس سپریم اس قانون سے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کر رہے ہیں تو ایک عجیب ملک کے اندر ماحول ہے آج پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کنفرٹیشن میں ہیں آمنے سامنے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں تم فیصلہ کرو ہم قانون بنا کر تمہارے فیصلے کی نفی کر دیں گے سپریم کورٹ کہتا ہے تم قانون بناو مجھے پسند نہیں ہوگا میں اس کی نفی کر دوں گا یہ آج آج ملک کی حالت ہے کیا یہ ملک کے مسائل ہیں آج آج ایک ہفتے سے پوری حکومت یہی کام کر رہی ہے اور اب یہ معاملہ ختم نہیں ہوا یہ معاملہ ابھی جاری ہے ابھی اینی ترامیم کی کوشش ہو رہی ہے وہ بھی بیل ہم نے دیکھے نہیں ہیں لیکن جو باتیں سن رہی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناکے اور میں چیف جسس قاضی فیضی صاحب سے توقع رکھوں گا ان کے لیے لوگوں دل میں بڑا اترام تھا اس اترام میں کافی کمی واقعہ ہو گئی آج وہ اپنی امجی سے لیگیسی کہتے ہیں اس کو بھال کرنے کا ایک طریقہ ہے ان کے پاس اور میں کیونکہ ان کو سپورٹ کرنے والے ان کو چانے والے لوگوں میں سے تھا تو میں یہ بات ضرور کروں گا کہ آج اگر قاضی فیض عیسی صاحب صرف یہ کہہ دیں کہ میں کسی قسم کی ایکسٹینشن چاہے وہ ایج بدلنے سے ہو یا چیف جسس کی نوکری بدلنے سے ہو جس قسم کی بھی ہو میں قبول نہیں کروں گا تاریخ ان کو یاد رکھے گی ہو ہو سکتا ہے وہ ان تین سالوں سے یا تین دنوں سے یا تین مہینوں سے محروم ہو جائیں جو ان کے ایکسٹینشن مل رہی ہے لیکن تاریخ ان کو یاد رکھے گی اس سبریم کورٹ کو بھی یاد رکھے گی یہ معاملات جہاں ہی معمولی نہیں ہوتے تھوڑا سا تلاوت ہو جائے ازان ہو جائے دو ایک دن لگے تو گزارش یہ ہے کہ آج امتحان سپریم کورٹ کا ہے حکومت تو کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے آج ازان ہو جائے دو ہاں تھوڑا سا جدار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت موسیقی 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 جس پر وہ کہتا ہے میری زندگی کا جو تکلیف ہے وہ ان قوانین سے اس کا تعلق ہے کہ آپ کو اس ملک کے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے پھر فارم فورٹی سیون کی حکومت کہا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے تو یہ گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کی بھی کو فکر کریں کہ کالے اندے ناکام آئین سے متصادم جمہوری روایات سے متصادم پارلیمانی روایات سے متصادم قانون مت بنائیں یہ تباہی کا باعث بنتے ہیں ہم نے بہت سے ایسے قانون دیکھیں ہمیشہ بنانے والے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ آج بنا رہے ہیں یہ اس بات کو یاد رکھیں ہم نے بھی ماضی میں بنائی تھے اور اطلاق ہم پر ہی ہوا نیب کو ہم نے دل سے لگائے رکھا ہم سب نیب میں جیل میں گئے اس لیے آج بھی وقت ہے آج اس ملک کے مسائل حل کرنے کا وقت ہے آج اس ملک کے جو نفاق ہے اس کو دور کرنے کا وقت ہے آج اتفاق کا وقت ہے یہ ان قوانین سے اتفاق نہیں آئے گا مزید معاملہ بڑے گا آپ تباہی کے راستے پر ہیں